بسم اللہ الرحمن الرحیم دعویسا پاکستان کو سننے والے ناظرین السلام علیکم ہمارا ملک پہلے سے ہی کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے بے روزگاری میں ڈوبا ہوا ہے ملکی مہنگائی ہے اور آئے دن جہاں اتنے مسائل ہوں وہاں ایک قدرتی افات آجائے اور ایک سپیسیفک ایریے میں بھی نہیں بلکہ پورے ملک میں قدرتی افات سلاب وغیرہ آجائے تو اس ملک پر کیا عوض رہے گی اس ملک کے لوگ جو پہلے سے مہنگائی میں بے روزگاری میں مر رہے ہیں اوپر سے قدرتی افات نے آکے ان کو جکڑ لیا ہو جب قدرتی افات آتی ہیں تو اس وقت ان غریب ماں کا بچوں کا بیٹوں کا ان غریب اولاد کا ان غریب ماں باپ کا کیا بنے گا ان غریب خاندانوں کا کیا بنے گا جب ان پر ایک قدرتی افات آجائے کبھی آپ سوچئے گا آپ ضرور سوچئے گا کہ ہمارے ملک میں جب اتنے مسائل مجود ہو پورے ملک میں ایک افرہ تفری پہلے سے مچی ہوئی ہو جہاں سیاست دان اپنے اوپر کیسز درج کروانے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے جہاں ایک صبح دوسرے صبح کو نیچہ دکھانے میں مصروف ہو وہاں کدرتی افات آجائیں تو وہ کیا کریں گے تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کس اس وقت اس صلرابی صورتحال میں اس قدرتی افات میں کیا کر رہے تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا سندھ کے شہزادوں سے سندھ کا شہزادہ بلاول بھٹو سے شروع کروں گا اور پنجاب کے جو سب کا وزیر اعلیٰ تھے اور مجودہ آج پرائم منسٹر ہیں خادم اعلیٰ جسے کہا جاتا ہے خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سب سے پہلے آپ یہ پیک دیکھیں اس میں میاں جو شہباز شریف ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور دوسری آپ پیک دیکھیں اس میں بلاول بھٹو ہیں جو شہزادے ہیں آپ شہزادہی سمجھ لیں اس کی تیس سال سے حکومت چلی آ رہی ہو سندھ میں اور سندھ کی جو صورتحال ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ تھوڑا سا صبر کیجئے میں آپ کو آخر میں ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی ویڈیوز دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ کرونا آ جائے گا مطلب ہمارا ملک اس نیس پر جا کے پہنچ گیا ہے کہ بس اللہ ہی اس کا حافظ ہے پہلے اس میں ایک مہنگائی ایک کمر توڑ مہنگائی تھی اور دوسرا اس میں قدرتی افاد نے آکے جنم لے لیا تو یہ آپ بلاول بھٹو کی تصویر دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خادمی حالہ پنجاب بھی عوام گھلے ملے بیٹھے ہیں اور شہزادہ جو ہے شہزادہ بلاول بھٹو وہ بھی عوام گھل کر بیٹھے ہیں تو ایک فوٹو فوٹو والا جو کس سے کہتے ہیں ایک فوٹو ایڈیٹر کہہ لیں آپ یا ایک فوٹو کھینچنے والا کہہ لیں وہ کس کو رکھا گیا ہے وہ دیکھیں آپ جو سندھ کے وزیر آلہ ہیں مراد سعید کو رکھا گیا ہے مراد سعید کو آپ دیکھیں فوٹو شوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ صرف سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم عوام گھولے بیٹھے ہیں میں آپ کو اب بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو نے سندھ میں کیا کیا ہے اس وقت تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے سندھ میں جو کام کیے ہیں سلاح عزتگان کو ریلیف کے لیے سب سے بڑا جو کام ہے ان کا ان کا سب سے بڑا یہ کام ہے کہ انہوں نے سرکاری جو افسران ہیں جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کی پانچ ماہ کی مطلب پانچ دن کی پانچ دن کی تنخواہ کاٹ کر وہ ریلیف کے لیے وہ عوام کو دیں گے سب سے بڑا تو ریلیف یہ دیا گیا دوسرا جو سب سے بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے عوام کو وہ فریال تالپور کے شوہر نے دیا اتنا بڑا ریلیف کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ سندھ گورمنٹ کیسے صدر رہی ہے اور کیسے عوام کو بچانے کے لیے نکل پڑی ہے فریال تالپور کے شوہر نے پچاس پچاس روپے عوام میں بانٹے کتنا بڑا ریلیف ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں آگے بڑھوں گا ہمارے مولانا صاحب جو عوام میں کہتے ہیں کہ میں ایک مولانا ہوں اور میرے انڈر سارے مولوی کام کرتے ہیں یا میرے انڈر سارے مدر سے چل رہے ہیں یا میرے انڈر ہی حکومتیں آتی جاتی ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا آپ کو ریلیف دکھاتا ہوں آپ یہ پک دیکھیں اس پک میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ترکی کا شہر ہے یہ ترکی کا شہر ہے اور آپ کے مولانا ہمارے مولانا صاحب اس میں جا کر ایش کر رہے ہیں سیر سپارٹے کر رہے ہیں ان کو کیا ہمارا ملک جہاں بھی ہو درتی آفات ہیں چائے جو بھی ہو زلزلے آئے ان کو کیا ان کو آپ نے عیاشی کرتے دیکھنا ہے اور بس مولانا صاحب کو حکومتیں بدلتے دیکھنا اور اب مولوی صاحب کو ایک فتوہ لگاتے ہوئے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب ایک بہت بڑا ریلیف عوام کو دے رہے ہیں وہ ریلیف یہ ہے کہ اس پک میں آپ دیکھیں ان کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھیں دورہ جو کیا نا آپ ایک انتہا بے حسیٰ کی دیکھ لیں جو دورہ کیا انہوں نے ایک ہی وقت میں بیک وقت میں شہزادہ سلیم کہتا ہوں مطلب شہزادہ بلاوال بھٹو شہزادہ بلاوال بھٹو نے جا کے اور جو خادمی علی پنجاب ہیں اور مولانا صاحب کی جو بیٹے ہیں انہوں نے جا کر بیک وقت میں صرف ایک ہی جگہ پر دورہ کیا اور یہ بہت بڑا دورہ تھا آگے چلوں گا اور سندھ جب تر میں آپ کو سندھ کو فوکس کر کے دکھاؤں گا یہ جو سندھ ہے اس میں عوام کو لوٹا گیا ہے آج تک سندھیوں کو کچھ بھی نہیں ملا آج تک ان کی تیس سالہ حکومت تھی آج تو سندھ کو اتنا یہ ہائی لیول پر کر دیتے کہ چلو پنجاب میں حکومتیں بدلتی رہیں لیکن سندھ میں تو کبھی نہیں بدلتی تو سندھی لوگوں کو جو ریلیف دیا گیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نائم خرل صاحب جو کہ ایم این ایم پی ہیں شاید نائم خرل صاحب کوئے گودام میں ٹینٹ پڑے ہوئے اور راشن پڑا ہوئے ہیں یہ جو ٹینٹ اور راشن پڑے ہوئے ہیں اس میں ایک ریلیف ہے بہت بڑا عوام کے لیے وہ کیسے بس عوام نے چھپ کر کے اسے دیکھنا ہے اور چھپ کر کے یہ دیکھیں ایک بندہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس نے جا کر ویڈیو بنائی کہ یہ راشن پڑا ہے یہ ٹینٹ پڑے ہیں یہ امداد آئی اوپر سے امداد آنے کے بعد انہوں نے اپنے گودام بھار لیے گھی ہو گیا ٹینٹ ہو گئے ضرورت کی تمام اشیاء یہ شیخ رشید کا بیان دیکھیں شیخ رشید نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم کو تو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہ دے اقوام متحدہ نے جو امداد دیئے وہ تو صرف آرمی چیف کے کہنے پر دیئے آپ کو پتہ ہوگا کہ آئی ایم ایف نے جو کرزہ جاری کیا تھا پاکستان کو وہ بھی آرمی چیف نے جا کر امریکہ کو کہا تھا کہ جو کرزہ ہے آپ نے جاری کروائیں اور دباؤ ڈالیں آئی ایم ایف پہ کہ وہ ہمارا کرزہ جاری کرے تو آرمی چیف نے اب بھی صلاح بھی صورتحال کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا اور اقوام متحدہ نے اچھی خاصی رقم بھی اس کے لیے جاری گی تو آگے بڑھوں گا میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ امران خان نے ایک کیا حکمت عملی اپنی ہے امران خان نے جو متاثرہ تھا یہ علاقے ان کا دورہ کیا دورہ کرنے کے بعد امران خان نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ٹائگرز ہیں جو ہم نے ایک ٹائگر ونگ بنائی ہوئی ہے وہ صلاح بھی صورتحال کا سامنا کرے گی اور گھر گھر جا کر اور مطلب صلاح بھی علاقوں میں جا کر عوام کی مدد کرے امران خان نے یہاں حکمت عملی اپنی ہے اور حکمت عملی یہ ہے کہ امران خان نے صلاح زدگان کے جو ستائے ہوئے ہیں جو صلاح زدگان ہیں ان کی بھی مدد امران خان کریں گے اور امران خان نے کہا کہ جو بھی ہم نے جدوجہد کی تھی حقیقی ازادی کے لیے وہ جدوجہد میں جاری کروں گا کیونکہ یہ جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھنا ضروری ہے اور جب تک یہ جاری رہے گی اس وقت تک ہمارا ملک ازاد رہے گا تو امران خان نے یہاں دو حکمت عملی اپنی ہے انہوں نے سب سے پہلے تو صلاح زدگان کے لیے مدد کے لیے ٹائگر فورس جو انہوں نے بنائی تھی وہ انہوں نے انہیں علاقوں میں بھیجنے کے لیے حکم جاری کر دیا ہے اور جو امداد وغیرہ تھی اس کو بھی بحال کر دیا ہے اور امران خان نے اپنی دو حکومتوں کو ایک کیپے کی حکومت اور ایک پنجاب حکومت کو انہوں نے ہائی الٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو صلاح زدگان والے علاقے ہیں ان میں زیادہ تار آپ جا کر دورے کریں اور دورے کر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچائیں اب میں محمود اچک زائی کی آپ کو بتاتا ہوں محمود اچک زائی نے جو اپنے زیر استعمال ہیلیکپٹر تھا وہ صلاح زدگان کے علاقوں میں عوامی ریلیف کے لیے اور عوامی مطلب اب جو رشن وغیرہ تھا عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اور سرکاری جو عمارتیں تھی ان کو ہدایت کی کہ وہ کھول لی رکھیں سرکاری عمارتیں جہاں پہ صلاح زدگان کے ستائے ہوئے لوگوں کو رکھا جائے گا اور میڈیکل کیمپ وغیرہ بھی انہوں نے تعمیر کر دیے اب میں آپ کو ایک پنجاب کی گورنر جن کا نام بلیگ الرحمان ہے انہوں نے اپنی ڈھائی ماں کی جنخواہ ہے وہ عوامی ریلیف کے لیے انہوں نے جاری کر دی اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی ڈھائی ماں کی جو تنخواہ تھی وہ خزانے سے لے کر عوام میں جاری کر دیے تو آخری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ساد حسین رزوی ہیں ٹی ایل پی کے جو چیئر مین ہیں پاکستان طریقے لبیک انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے جہاں میں آپ کو برے کام بھی بتا رہا ہوں اور جہاں میں ایکسپوز بھی کر رہا ہوں حکمرانوں کو وہاں لوگوں کے اچھے کام بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ٹی ایل پی کے جو امیر ہیں ساد حسین رزوی انہوں نے سپیشلی پنجاب اور سندھ کے جو ازلاہ ہیں راجنپور ہو گیا ڈیرہ غادی خان ہو گیا انہوں نے اس میں جا کر ساد حسین رزوی نے جا کر خود وہاں دورے کیے اور دورے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو ان کی ایک فورس ہے ٹی ایل پی امدادی فورس انہوں نے ایک بہت بڑا عوام کو رلیف بھی پہنچایا ہے اور عوام کی امداد بھی کی اور عوام کی مدد بھی کی اور یہ ایک ایسے حکمران ہیں جو عوام میں نکل رہے ہیں تو میں ایک ویڈیو کے ساتھ اس کا اقتتام کروں گا اپنے ویلوگ کا اور آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہم نے کچھ آدمیوں سے کہا تھا ہم لوگ کی کاپیاں لے گئے تھے پھر ان لوگوں سے ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہمارا راشن جو لایا وہ واپس دیو تو ان لوگوں نے راشن نہیں دیا پھر ان کو فون کیا پھر ہم نے نیوز چلایا تو نیوز پہ یہی بھائی جو کاپیاں لے گئے تھے ابھی وہ دیتے ہیں راشن مفاد کے لیے کہ تم لوگ قرآن اٹھاؤ کے ہوت دوگے تو پھر ہم لوگ آپ لوگ کو راشن دے ہوئے تو ابھی ہم لوگ کب الیکشن ہوگا پہلے سے قرآن نہیں اٹھا سکتے ایک اللہ کا عذاب دوسرا ہم لوگ قرآنیں اٹھاوے یہ نہیں ہے یہ اسی طرح حالات چل رہی ہے اور سیاسی شکار ہیں اور سیاست میں یا عذاب کو بھی سیاست میں ہی گسید رہی ہے ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ وہ امداد دینے سے پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھوائیں گے اور قرآن پہ جب ہاتھ رکھوائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں آپ نے دینا ہے لازمی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اور آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برو ہے اور آخر میں میں اپنے ویلوگ کا اختتام کروں گا اس امید کے ساتھ کہ ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تیک یو اللہ حافظ